اسلام علیکم میں امداد سمرو فوج کے بعد اب دوسرا ٹارگٹ عدلیہ ہے چیف جس صاحب پاکستان ہے جج صاحبان ہے جن کو اب نشانہ بنایا جائے گا ابھی فوج محفوظ نہیں ہے پولیس محفوظ نہیں ہے رینجرس محفوظ نہیں ہے اور حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جج صاحبان بھی محفوظ نہیں ہوں گے پاکستان کا نظام عدل بیٹھ چکا ہوا ہے سب سے زیادہ جو کمزور نظر آیا پاکستان میں اس وقت وہ ہے نظام عدل اور اگلا حدف پاکستان کا نظام عدل ہوگا کسی بھی طرف سے عمران خان صاحب کی سیاست آغاز تھا پاکستان کے آئین پر حملہ کر کے پاکستان کے پارلیمنٹ پر حملہ کر کے اور اب عمران خان صاحب جب اپنے سیاسی محاضرائی کی پیگ پر ہیں روچ پر ہیں تو انہوں نے پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملے کرنا شروع کر دیئے آج میں دیکھ رہا تھا بلکہ رات ہی مجھے کسی دوست نے شیئر کیا تھا وہ ویڈیو کلپ پھر میں نے پوری وہ ویڈیو دیکھی پورا پوڈکاوس دیکھا انڈین سمیتہ پرکاش ان کے ساتھ بیٹھے پینلس تھے وہ ڈسکس کر رہے تھے نقشہ جو کھیچا جا رہا تھا پاکستان کا ایک یہ تھا کہ جی پاکستان تباہ ورباد ہو چکا ہوا ہے انڈیا کو یہ خطرہ ہے کہ جی پاکستان کی جو سندھ اور جنوبی پنجاب کی یعنی راجستان سے اور جو سرحدیں ملتی ہیں ہمارے اپنا جنوبی پنجاب سے اور تھرپارکر سے سندھ سے وہاں سے اب لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گے انڈیا میں کیونکہ پاکستان تو تباہ ورباد ہو گیا بھوک ہے ننگ ہے اس طرح کا نقشہ کھیچا جا رہا تھا تو وہاں پر جو ڈسکیشن میں ایک صاحب بول پڑے وہ عمران خان صاحب کے حق میں تو جو ہوسٹ تھیں انہوں نے پوچھا کہ جی عمران خان صاحب کو آپ سٹرونگ کیوں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو اس لیے سٹرونگ دیکھنا چاہتے ہو کہ عمران خان میرا ڈریم ہے وہ کہتے ہیں کیوں جی عمران خان آپ کا ڈریم ہے وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے پاکستان کی معیشت تباہ ورباد کر کے رکھ دی عمران خان صاحب نے پاکستان کو کمزور کر دیا وہ جو ہم چاہتے تھے ہم نہیں کر سکے عمران خان صاحب نے وہ کر دیا دیکھیں کس طرح پاکستان کے دفاعی ادارے کمزور ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کس طرح وہاں پر پاکستان میں فوج کے اوپر حملے کروا رہے ہیں ہم نہیں کر سکے پچھتر سالوں میں یہ ویڈیو وائرل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ چلے جائیں تو سمیتہ پرکاش پوڈکاست لکھیں گے آپ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا وہ سارا تو یہ جو صورتحال ہے جو میں نے آغاز کیا کہ عمران خان صاحب نے سیاست جب شروع کی تو عمران خان صاحب کے حملے تھے پاکستان کی آئین پر عروج کی میں بات کر رہا ہوں ستانوے چینوے کی بات نہیں کر رہا جب وہ سیاست میں آئے تھے جب ان کو پروجیکٹ عمران خان بنا کر پروپر جب وہ لانچنگ پیٹ پر لا دیا گیا تھا یعنی جیسے طرح میزائی بن جاتا ہے تو پہلے تو تجربے ہوتے رہتے لیکن جب دکھانے کے قابل ہوتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو آزمائشی جو تجربہ ہوتا ہے اس کے جو آزمائش کے لیے جو میزائی چھوڑا جاتا ہے تو وہ تجربے کے لیے تو وہ جب تجربے کے لیے عمران خان نامی جو میزائی پروڈیکٹ جب چھوڑا جا رہا تھا تو پہلا حملہ پارلیمنٹ پر کروایا گیا تھا اس کے بعد جب یہ تجربہ کامیاب کر کے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لایا گیا تو عمران خان صاحب نے حملہ کیا تھا پاکستان کے آئین پر اور جب عمران خان صاحب اقتدار سے نکالے گئے تو عمران خان صاحب نے پاکستان کے آئین پر بھی حملہ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا اور آگے چل کر اب عمران خان صاحب فزیکلی حملہ آور ہیں پاکستان کی فوج پاکستان کے دفاعی داروں پر تو ظاہر ہے وہ انڈین جو صحافی ہیں وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں انڈیا ظاہر کیوں چاہے گا کہ پاکستان میں صورتحال ٹھیک ہو اور وہ بھی مودی کے دور میں اور عمران خان صاحب رسس کہتے رہتے خان صاحب کا جو اسٹائل دیکھیں اپنے مخالفین کے اگنسٹ عدلیہ کے لیے فاج کے لیے وہ وہی ہے جو رسس کا تھا بال تھاکرے کا تھا ہماری نئی نسل چاہد اس طرح بال تھاکرے سے واقف نہیں ہے سرچ کر لیں بال تھاکرے اور عمران خان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بی جے پی اور عمران خان صاحب کے سٹائل میں خاص فرق نہیں ہے کوئی مخالف نہ ان سے محفوظ ہے یہاں میں کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ تو انڈیا میں رسس کا بتاتے ہیں کہ جی رسس کیا ہے لیکن اندر اپنے لوگوں کو اسی طرح کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں انتہا پسندی لوگوں کے اندر بھر رہے ہیں اسے عمران خان صاحب ابھی جو صورتحال ہے جو میں نے گزارش کی کہ معاملہ عدلیہ انڈر اٹیک آ سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ تقصیم واضح ہو گئی نا اور عمران خان صاحب نے کر دی عمران خان صاحب نے قوم کو یہ بتایا ہے کہ جی فوج اور خاص طور پر آرمی چیف میرے خلاف ہیں اچھا آرمی چیف خلاف ہیں تو فوجیوں کے اوپر حملے کیوں کیا کروائے اکیلے آرمی چیف کی ذات کے اوپر آپ پریس کانفرنس کر لیں بات کر لیں ان کی رضائن کا مطالبہ کرتے ہیں کر لیں جو مرضی کرتے رہے لیکن کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ فوجی گاڑیوں پر حملے فوجی جو علامتیں ہیں شہیدوں کی یادگار ہیں ان پر حملے جی ایچ کیو پر حملے یہ کیوں ایک تقسیم عمران خان صاحب نے سوسائیٹی کے اندر ڈال دی پہلے تقسیم تھی سوسائیٹی میں ڈالی اس کے بعد اداروں کے اندر ڈال دی اب اس تقسیم کا بھیانک انجام جو ہے اگر دوسرے فریق جو ہے جو تقسیم کے اس پار ہیں جو حکومت و کمران اتحاد ہیں اگر وہ تدبر کا مظاہرہ نہ کرے اگر وہ ایدال کا مظاہرہ نہ کرے اگر وہ عمران خان صاحب کی ڈگر پر چل پڑے تو سوچیں کیا ہوگا سوچ کر بندہ پریخان ہو جاتا ہے کہ صورت صاحب کس طرف جا سکتی ہے عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ہوا ہے کہ آرمی چیف پی ڈی ایم کی حکومت کے سہولت کار ہے وہ ان کو لے کر آئے ہیں لندن پلین ہے لندن پلین کے طاعت مجھے سیاست سے ختم کرنا ہے بلکہ قتل کی بھی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو لانا ہے اور آرمی چیف کو عاصم منیر صاحب کو اس لیے آرمی چیف بنایا گیا کہ عمران خان کو ختم کرو اور نواز شریف کو واپس لے کر آؤ یہ بات عمران خان صاحب گزشتہ ایک سال سے اپنے لوگوں کے ذہن میں بھر رہے ہیں رات میں دیکھ رہا تھا جب عمران خان صاحب رہا ہو کر لاہور آ رہے تھے تو وہ جو لوگ بہت زیادہ نہیں تھے لیکن ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ ایک بندہ اتنی عقیدت کے ساتھ عمران خان کی گاڑی کو چوم رہا تھا مرشد مرشد نعرے لگ رہے تھے مرشد مرشد عمران خان نعرہ نہیں لگتا مرشد مرشد بال ٹھاکرے کو دیکھ لیں ان کی زندگی عاشرم بنا دیا ہوا تھا دیکھ لیں نا اب لو اس کو سٹڈی کریں مرشد کو سٹڈی کریں مرشد مرشد اب زمان پارک میں مرشد چوک بھی بن گیا ہے زمان پارک کو ایک آستانے کی حیثیت مل گئی ہوئی ہے اور یہ مشہور کر لیا گیا کہ عمران خان صاحب کی طرف گھر کے اوپر آنے والے جو لگا جانے والے شیل تھے وہ فائر کیے جانے والے وہ واپس جا رہے تھے پولیس کی طرف اسلام آباد جیلیشنل کمپلیکس بھی یہ ہوا تھا ایک لوگوں کو بنایا جا رہے ہیں تو بہرحال تو تقسیم اور زاہر ہے جب ان کا پسندی ایک طرف ہوگی تو دوسرے طرف بھی آئیے پھر مخالف بھی اسی طرح جواب دیں گے تو عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں میں ایک یہ ذہنوں میں ڈالا کہ آرمی چیف جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی سی یہ لوگ جو ہیں مجھے ختم کر کے نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں ظاہر ہے پولٹیکل ورکر کلٹ جو ہوتا ہے وہ تو پھر آپ دیکھیں یہاں پر تو خودکش ملاور بھی پیدا ہو گئے ہوئے تھے تو خان صاحب کے اس تربیت کی وجہ سے جب ان کو گرفتار کیا گیا تو لوگوں نے جلاو گیرہ شروع کر دیا اور کورکمانڈ راوز جلا دیا جی ایچ کیو چلے گیا اب دوسری طرف آتے ہیں حکومت کے مزرار روزانہ یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے قرار دادیں آئی ہوئی ہیں کہ چیف جسٹس چیف جسٹس نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کی سہولت کا کام کر رہے ہیں پاکستان کی جوڈیشری کا وہ حصہ جو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہے سپریم کورٹ ہے یا پھر ماتیت عدالتیں لاہور آئی کورٹ ہے اسلام آباد آئی کورٹ ہے وہ چیف جسٹس عمران خان کی حق میں ان کو استعمال کر رہے ہیں عمران خان کو ان کی غیر قانونی کام جو نظر آگئے جو انہوں نے کیے ہیں اس میں وہ ان کو قانون کی گرفت میں آنے نہیں دیتے اب ایک ہم نے دیکھ لی ایکسٹریم انتہا کہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا کہ یہ ہے اصل تو جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو فوج کے اوپر حملے ہوئے حکومت جو باتیں کر رہی ہے اب مولانو فضل رحمان صاحب نے پرسوں دھرنے کا اعلان کیا ہے پیپورس پارٹی نے بھی اس کو سپورٹ کر دی مسلم نے اگنون تو ویسے بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے کیونکہ یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا حکمران سربراہ اتحاد نے سارے کے سارے اس میں سپورٹ کا اعلان کر دیا اب ایسا ہوگا نہیں بلکل نہیں ہوگا نہ ہونا چاہیے مگر اگر میں نے کہا نا ایک بندہ ایک فریق اگر ایکسٹریم پہ جاتا ہے تو دوسرا فریق شاید ایکسٹریم پہ چلا جائے تو اگر کورکمنڈر ہاؤس محفوظ نہیں ہے تو جس نہج پر حالات لے کر جائے گئے کیا چیف جسٹس صاحب کا گھر پھر محفوظ ہو سکتا ہے سوال ہے میرا جسے ایکسٹریم پر اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ جو بہران ہے یہ چیف جسٹس صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے سیاسی معاملات میں مداخلت سے باز نہ آنے کی وجہ سے ہے عمران خان صاحب کو اب تو انہوں نے کہہ دیا جناب آپ کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی نہیں کرے گی مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جو ہماری پولٹیکل پارٹیز ہیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جے ایو آئی یہ کوئی ایسا قدم نہیں کریں گے دھرنا دیں گے پر ہم انہوں دھرنا دیں گے اور دینا چاہیے اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہم ان کی بھی اسی طرح کی بیٹھ کر مذہبت کریں گے جس طرح عمران خان صاحب کے کارکنوں کی یا شرپسندوں کی کر رہے ہیں یہ شرپسند ہی ہوگی کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی مطلب گند کو گند سے نہیں دھویا جا سکتا عام سادہ سی کاوت ہے خون کو خون سے نہیں دھویا جاتا ہوتا تو لہذا جو وہ ہوتا ہے سینس پریویل کرے گا کوئی اسی چیز نہیں ہوگی یہ تو ہوگی ایک طرح اور اس بات کا مجھے یقین ہے چیف جسٹ صاحب ہیں یہاں پر اس ملک میں بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا عدالتی فیصلے کے ذریعے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی جج یا کسی ان کے مخالف کے گھر کے اوپر انہوں نے حملے اس طرح نہیں کیے تھے اس طرح آج کل ہو رہا ہے محترمہ بنے دیر بھٹو شہید ہو گئی سندھ جل گیا تھا پنجاب جل گیا تھا لیکن اس میں ایک آدھا واقعہ ہوا تھا کسی مخالف کے گھر پر اس طرح حملے نہیں ہوئے تھے لوگ دل جلتے ہیں جب بنے دیر بھٹو جیسی لیڈر شہید ہو تو نہیں ہونا چاہیے تھا ہوا اب ایک تو یہ ہے اب دوسری چیز جو میں آپ کو گزارش کرلوں عدلیہ ڈری ہوئی ہے ایک محبت ہے محبت تو چیف جسٹ صاحب کی دل میں ہے نا لیکن عمران خان صاحب کی جو جتھا بندی ہے جو جتھے لے کر وہ عدالتوں میں جاتے ہیں اب وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کر انہوں نے جلا دیا کسی نے کچھ بھی نہیں بگاڑا ابھی تک ابھی تک تو یہ وزیراعظم نے کہہ دیا بہتر گھنٹوں میں ساروں کو گرفتار کر لیں لیکن باقی جو ہوئے وہ تو ہی دھن ہے مطلب ایک سادہ سا معاملہ ہے نا کہ جی آپ اگر کوئی کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے آپ پسٹل ضبط کر لیں گے نا حملہ اور چلا جائے نکل جائے حملہ اور چس ممران خان ہے اب کل بھی کہا انہوں نے عدالت میں بیٹھ کے کہا بہتر گھنٹوں میں سارے وہ جو ورکر جو اندھن کے طور پر استعمال ہوئے تھے وہ پکڑے جائیں گے عدلیہ ڈری ہوئی ہے کہ کور کمانڈر عدلیہ کولیپس کر گئی ہے پاکستان کی میں نے بال ٹھاکرے کی بات اس لیے کی کہ انڈیا میں آپ دیکھ لیں کوئی عدالت سپریم کورٹ کے لیول پر جا کے کوئی معاملہ کوئی سنتا تھا اس طرح کے بہت زیادہ اس طرح کے لوگ ایون موڈی گجرات کا میسکر جس طرح انہوں نے گجرات میں تمہیاں پھیڑنا ہی تھی تو عمران خان صاحب نے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ یہ ہوں میں تو جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس سب کچھ کے باوجود پیار سے بلائیں نیک تمناوں کے ساتھ ہائی کورٹ بھیجیں اور ہائی کورٹ عمران خان صاحب کو بلیکٹ بیلز دے دیں ایمینوڈی مل جاتی ہے جس طرح کے آپ جو مرضی کر لو تو پھر کیا ہوگا نچلی عدالتیں آج ہوا اسلام آباد میں جو عمران خان صاحب کے اپنا نکاح کے اوپر جو مدہ تھا مقامی عدالت میں اچھا ہوا وہ لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کہ کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ہوا ہے کہ جی مقدمہ لاہور کا تھا تو یہاں کیوں آ گیا خوف ہے عدلیہ کے اندر تو شاہ خانہ ریفرنس میں آپ کے سامنے ہے اٹھارہ مارچ کو فرد جرمائد ہونی تھی اسلام آباد جنیشنل کامپلیکس کی جس طرح اینڈ سے اینڈ بجائی گئی جج صاحب نے کہہ دیا کہ جناب چلیں آپ منٹیبلیٹی کے اوپر کریں اس کا اپنا واپس سارا پروسس واپس کرتے ہیں آپ دلائل دے کہ کیوں اس قابل سمات ہے کیوں قابل سمات نہیں ہے ریفرنس سیلیکشن کمیشن کا تو جج صاحب تبدیل ہو گئے عدلیہ پریشر میں ہے انڈر پریشر ہے عدلیہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی مسلم ڈیگ نو جی و آئی والے کسی جج کسی کے گھر کسی کے گھر کے اوپر نہیں جائیں گے ایون سپریم کورٹ کے طرف بھی سامنے دھرنا پرم اندیں گے یقین سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک ہسٹری ہے نا لیکن جب جج صاحبان نے چاہے وہ چیف جسٹس ہو چاہے وہ ماتہ تدلیہ کے جج ہو عمران خان کے خلاف فیصلہ دینا شروع کریں گے تو ان کے گھر محفوظ نہیں ہوں گے نمونہ ہم دیکھ چکے ہوئے انہوں نے ایسے لوگ تیار کی ہیں اگر یہ جو جنہوں نے بھی کچھ کیا ہے اگر یہ ان کے خلاف قانون پروپر کاروائی نہیں ہوتی ان کے خلاف وہ جو قرار واقعی سزا جیسے کہتے ہیں وہ نہیں ملتی آپ دیکھیں نا لاہور آئی کورٹ نے سولہ ایمپیوں کے تحت جو ان کو نظر بند کیا تھا چھوڑ دو جی نکالو جی کیا ہے کورکمانڈ راوز پر حملہ ہوا تو کیا ہو گیا تو جو حالات پیدا ہو رہے ہیں جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کولیپس کر رہی ہے تباہ ہو رہی ہے ججوں کے گھر محفوظ نہیں ہوں گے ہو گیا ٹھیک ہے ریلیف دے دی آپ نے اس کا اگل میں بار بار کہتا ہوں عمران خان صاحب کو جو ریلیف دینے والے ہیں وہ خود پریشان ہوں گے عمران خان کے خلاف کوئی زیادتی کا مقدمہ ہے یعنی کوئی غلط مقدمہ ہے ناجائز مقدمہ ہے بلکل اس کو ختم کر دے لیکن یہ فیصلہ سنا دینا کہ جی عمران خان کو معلوم اور نامعلوم مقدمات میں بھی زمانت دی جاتی ہے یہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے اور یہ ٹرینڈ پاکستان کی عدلیہ کو تباہ و برباد کرے گا پاکستان کی عدلیہ محفوظ نہیں رہے گی ان جتوں سے جنہوں نے پاکستان کی فوج پر حملے کیے میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب میں اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی آئین پر حملہ کیا تھا پارلیمنٹ کے سیشنز بن کروا دیئے تھے اگر کہا اٹھارویں ترمیم یہ نیف سی اوار یہ جمہوریت یہ کیا ہوتی ہے اور آخری جو عمران خان صاحب اب جو دور چل رہا ہے وہ عدلیہ کے اوپر اپنا فوج کے اوپر حملے کا اگلا جو عمران خان صاحب کا فیض ہوگا وہ عدلیہ کے اوپر حملوں کا ہوگا کیونکہ عدلیہ اتنے لمبے عرصے تک عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں دے سکتی اب تک یہ لیں اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی